موسیقی اسلام علیکم ناظرین رابیہ اس کیچن میں خوش آمدید اور آج میں بنا رہے ہوں چکن کورما تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کر ڈالیں گے چکن کورما بنانے کے لیے میں نے چکن لے لی ہے ڈیڑھ کلو پیاز بڑی پیاز آپ لے لیں گے چار عدد اگر میڈیم سائز ہے تو لے لیں گے چھے اسی کے ساتھ لے لیں گے دہی آدھا کلو حدرک لسن کا پیش دو کھانے کے چمچ نمک حسبے ضرورت کیورا فوڈ ایسنس ہم ڈال دیں گے تین سے چار ڈراب اور ساتھ ہی جو اجزہ میں نے گرائنڈ کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں آٹھ اڈد آپ سرخ ثابت مرچ لے لیں گے اسی کے ساتھ اس میں آدھا چمچ شامل کر لیں گے لہوری نمک جو لال کلر کا ہمیں عموماً مر جاتا ہے پنسار کی دکان سے ایک چمچ میں نے شامل کر لیا ہے دھنیا پاوڈر ایک سٹک میں نے اس میں شامل کر لیا ہے دارچینی آدھی چمچ شامل کر لیا ہے سانف آدھی چمچ شامل کر لیا ہے حلدی ایک چمچ شامل کر لیا ہے زیرہ ایک تیز پات جو گرمہ سالے کے اندر ہوتا ہے کالی مرچ ایک چمچ شامل کر لیا ہے اور چھوٹی الائچی دو عدد اور بڑی الائچی ایک عدد لاؤنگ تین سے چار عدد اور آدھی چمچ سانٹ جو ادرک ملتی ہے ڈرائے وہ بھی ہمیں پنسار سے آرام سے مل جائے گی تو ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے گرائنڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پاوڈر بنا لیا ہے ساری جو اجزہ ہے وہ کورمے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ریڈیویٹ مسالے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا شان یا نیشنل کا بھی مسالہ کورمہ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اب بناتے ہیں اس کی ترکیب ایک پین میں ہم نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر اس کو گرم کر کے اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں پیاز پیاز کو آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے فرائی کرنا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے یعنی کہ یہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ فرائی ہو جائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے فرائی ہو چکی ہے اس کا کلر سرخ سا ہو گیا ہے بڑا اچھا سا اس سے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کے کورمہ کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اب ہم اس میں شامل کر لیں گے چکن بسم اللہ الرحمن تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پیاز کے ساتھ چکن کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھون لیا ہے تھوڑا چکن جو ہے آپ اس کو فرائی کر لیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس سے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور جو پیاز ہے وہ اس کے اندر بلکل جو ہے وہ نرم پڑ گئی ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے جو مسالہ جاد ہم نے گرائنڈ کیے تھے بسم اللہ الرحمن 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 الر اور اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ گل جائے اور اپنا پانی بھی چھوڑ دے اور ساتھ میں ہی یہ مسالہ بھی اس کے اندر اچھے سے پک جائے تو ناظرین تقریباً ہم نے اس کی پانچ منٹ تک بھونائی کر لیا اب ہم اس کو کور کر دیں گے ہم اسے کور کر رہے ہیں تقریباً تین سے پانچ منٹ تاکہ جو چکن ہے وہ ہمارا گل جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں دھائی شامل کر دیں گے ناظرین تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو چکن ہے وہ تقریباً اچھی طریقے سے جو ہے وہ گل چکی ہے اور آپ کور میں کا کلر دیکھیں کہ کتنا زبردست آیا ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم بھونائی کر لیں گے ناظرین اب ہم اس میں شامل کر لیں گے دہی دہی کو آپ اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے یا بلینڈر میں جو ہے بلینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس سے تین سے چار منٹ اور بھوننا ہے تاکہ جو دہی ہے اس کا پانی جل جائے اور وہ کور میں میں اچھی طریقے سے میکس ہو جائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن ہماری اچھی سے گل چکی ہے اور دہی کا جو پانی ہے وہ بھی تقریبا تقریبا خوشک ہو چکا ہے اور اوائل بھی اچھی کا اکڑا ہے اب ہم اسے شامل کر لیں گے فوڈ ایسنس ناظرین آپ دیکھ رہیں کہ قورما جو ہے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اوائل بھی اچھ مالک ب нашего پانی پھا یہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈشارٹ کر لیے ناظرین ہمارا زبردست ساتھ جو ہے چکن کورما تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو آپ کریں گے میرے چینل کو لائک ان سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن بجا دیں گے اور اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے دے اجازت اللہ نگبان